السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک عمل بیت اللہ کی حاضری کے لیے روزہ رسول کی زیارت کے لیے جو میں نے اپنے بزرگوں سے خصوصاً میرے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے عزیز و اقارب کے لیے بیت اللہ کی حاضری کا متمنی ہے یعنی وہ خواہش رکھتا ہے کہ میری حاضری ہو چکی ہے اب میرے عزیز و اقارب اور میری نسلوں کی بھی حاضری ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے آیت اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادُ قُرْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اس آیت کو پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی سے ان افراد کے نام بیت اللہ کی دیوار پر لکھے جن افراد کی حاضری کا متمنی ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان افراد کی حاضری کی اسباب بہت جلد پیدا کر دیں گا یہ آیت بیس وے پارے میں ہے سور قصص آیت نمبر چوراسی ہے اس سال دوہزار بائیس میں بیت اللہ کی حاضری کرنے والے افراد بیت اللہ کے قریب نہیں جا سکتے تو وہ اس آیت کو پڑھے اور ان افراد کے نام اپنے تصور میں لیتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی حاضری یہاں پر مقدر کریں گا اور وہ ضرور حاضر ہوں گے مکت المکرمہ سے مدینہ المنورہ روانگی کے وقت درود و سلام پڑھتے رہے جب پہلی مرتبہ روزہ رسول پر حاضری ہو تو اس وقت درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد جن افراد نے ہمارے ہاتھوں ہمارے ذریعے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کیا ہے ہم ان کی طرف سے سلام کا نظرانہ پیش کریں اور ان کی حاضری کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں اللہ ضرور حاضری مقدر کریں گا انشاءاللہ